ہلو اور اسلام علیکم ویڈیو آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں کالے چینے گریہ سفی یہ بہت ہی مزگہ بنتا ہے اور خوشبودار ذائکہ دار چٹ پٹا چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دائیزو گرام چینے لے لیے تھے کالے میں ان کو میں نے چار گھنٹے پہلے ہی بھگو دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اس کے ساتھ لان میں نے چھل دی اور یہ مکس مسالہ یہ چار مسالہ اور یہ مکس گرم مسالے ہیں اور اوائل نمک زیتون کا اوائل ایک عدد پیاز ایک عدد ٹاماتر اور یہ ہری میرچ اور یہ عدد گلسن ہترگلسن کا پیس بنا لیں گے چلیں جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پریشر ککر میں دو سے ڈائی گلاس پانی لے لیا تھا میں نے چلو کو اس میں ایڈ کریں گے ادھرک لسن اس میں جائے گا پیاز اب ٹاماتر اس سائز میں کار لے اپنے دو ہری میریچ ہاف ٹیبل سپون ہلدی کا جائے گا اس میں اور ہاف ٹیبل سپون ڈال میریچ ہاف ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ ساری مکس مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون چار مسالہ اور ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں نمک چھولے پر چڑا لیا میں نے آگ جلالی ہے فلیم نیچے اب اس کو اوپر سے ڈک دیں گے اور اس کو چار سے پانچ سیٹیاں پکائیں گے تاکہ چنیں گھل جائیں اس میں یہ دیکھیں چنیں ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب اس میں سے یہ ٹیماتر کے چھلکیں نکال لینا ہے باہر کھڑائی لیں گے اس میں ڈال دیں گے آئل گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے یہ چلوں کو میں نے بلیٹ بھی نکال لیا تھا اور یہ اس کا پانی میں نے الیدہ کر دیا یہ انڈ میں یوز ہوگا یہ دیکھیں چلے چیک کرتے ہیں یہ بگے ہیں یہ دیکھیں یہ مکس گرم مسائلے ان کو ایڈ کریں گے تھوڑا سائن کو بھول لیں گے اب اس میں جائے گا ادرگلسن کا پیسٹ یہ ہاں پہ میں ہر کیوں کو سمپل رکھا ہوا ہے کچھ ایکسٹا نہیں گیا ادرگلسن کا پیسٹ لیکن پھر بہت ہی تیسٹی انشاءاللہ بنے گا یہ دیکھیں یہ ادرگلسن کا پیسٹ پٹ گیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے انچانوں کو اب ان کو بھول لیں گے چچے جی ماشاءاللہ سے ہمارے چھنے دھڑی ہو گئے ہیں کیا ہی بیاری خوشبو ہا رہی ہے بہت ہی تیسٹی بنے گے یکین مارے انشاءاللہ جی اب اس میں کریں گے ایڈ پانی جو میں نے نکا رہی گیا تھا لے انشاءاللہ جو میں نے ایڈ پانچ منٹ کے لئے دھم لگا دیں گے اور ایڈ پانچ منٹ کے لئے دھم لگا دیں گے جی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا اوائل آنا شروع ہو گیا چنوں کا تو اٹس مین اٹس ریڈی ابھی اس کے اوپر گارنش کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں جی دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ